اسلام علیکم دوستو امید سب خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے میں ہوں یوسف آغا خان انسپیو موٹر سے آپ لوگوں کے لئے آئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہو دوستو آج گاڑی کا میک موڈل ویڈینڈ بتانے سے پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے دوستو بھی ساتھ شیئر کرے اور بیل کا ایکن ضرور دبائی تاکی سبس پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی ب کلر ہو گاڑی میں کام کیا ہے وہ سب کچھ میں ایک ایک چیز الگ الگ بتاتو تو آج بھی ویسے ہی چلتے سب سے پہلے بتاتا ہوں چلو آپ لوگوں گاڑی کا میک موڈل بتاتا ہوں چلو آج آپ لوگوں کے ایک دفعہ پر میں لائیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مارک ایکس لائے ہوں جو کہ ٹویٹا کمپنی کی ہے جاپان کی میرے فیکچر ہے مارک ایکس جو کہ دوہزار پانچ موڈل ہے تین ازار سیسے اس میں انجن ہے اچھا پہلے بھی آپ لوگوں میں بتا چکا ہوں کہ اس میں تین ازار سیسے آتی ہے پچی سو سیسے آتی ہے اور اس میں پھر سنروف والی آتی ہے بغیر سنروف کی آتی تین ازار سے جی پریمیم آتی ہے پچی سو جی پریمیم آتی ہے تین ازار سادی آتی ہے اور پچی سو سادی آتی ہے پچی سو سیسے انجن اور تین ازار سیسے اس میں انجن آتی ہے تو آج گاڑی جو ہے دوہزار پانچ موڈل کی تین ازار جی پریمیم ہے پل وائٹ کلر کی گاڑی کا بہت ہی پیارے اور خوبصورت کنڈیشن اے ٹوزٹ جینین کنڈیشن اے ٹوزٹ جینین کنڈیشن فلی کٹیڈ ہے اس میں سٹار ریم لگ گئے اپنے اوریجنال اس میں سٹار ریم ہے جو کہ بلیک کلر ہوئے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے بہت ہی پیارے لگ رہے اور ساتھ ساتھ گارڈی کے چاہ فرنٹ ہو چاہ بے کو اے ٹوزٹ اپنی جینین کلر میں ہے ڈبل ایگزوز کی مارکیٹ جو ہے ڈبل ایگزوز کی پرانا شیپ دو آزار پانچ چھ سات آٹھ نو تک یہ شیپ ہے پھر دو آزار دس کے بعد جو انہیں شیپ چینج ہو جاتا ہے لیکن آج گارڈی جو ہے وہ دو آزار پانچ موڈل ہے جیس کے میں شاہ میں سٹارٹ کرتا ہوں ایک چیز آپ لوگوں کو کالا گالا بتاتا ہوں تو ویسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ سے فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں فرنڈ اس میں ایک واٹیگا والا بمپر آتا ہے والا ایک دوسری یہ والی جالی ہے جو بہت پیاری لگتا ہے اس میں یہ جالی ہے جو بہت پیاری لگ رہے ہیں کوئی سکریچلس بمپر ہیں گارڈی کا بارہ ہیچ در اپنی جینین کلر میں ہے ہی ساتھ ساتھ گارڈی کے فرنٹ ہیٹ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک نکل میں انٹیریئرز کا نکل ہے وہ بلیک کلر کے جو بہت پیارا لگ رہے ہیں۔ بمپر بلکل سکریشلیس بڑے خوبصورت کنڈیشن میں ہے اور بوانٹ وغیر آپ دیکھ سکتے جو کہ بہت ہی پیارے بلکل چمکیلے ساف سترے کنڈیشن میں ہے فرنٹ گلاس آپ دیکھ سکتے گاڑی کا جو کہ نہ کوئی کریک ہے نہ کوئی اس میں جو ہے کوئی کریک وغیرہ نہیں ہوئے اکثر مارک ایکس میں جو ہے یہ چیز آ جاتا ہے نان کسٹم پیٹ میں جو فرنٹ گلاس ہے وہ اکثر جو ہے وہ کریک آ جاتا لیکن آج گاڑی کا فرنٹ آپ دیکھ سکتے بولنٹ بلکل چمکیلے کنڈیشن میں گاڑی کا رم آپ دیکھ سکتے گاڑی میں جو رم ہے سٹار رم ہے اور بہت ہی پیارے انٹیریرز کا جو ہے وہ جو اندر میں وہ کیا آتا ہے نام زین سے نکال گیا وہ ریٹ کلر اور گاڑی کا لک بہت ہی پیار ہے اس میں علاو رم اور ٹائر ہے علاو رم اور ٹائر آپ گاڑی دیکھ سکتے گاڑی زمین کی کتنی قریب اور گاڑی میں رم اور ٹائر جو ہے وہ کتنی میچنگ اور کتنی پیارے لگ رہے ہیں گاڑی کا مٹگاٹ آپ دیکھ سکتے جو کہ بہت ہی زبردست کنڈیشن سائیڈ میرر پہ جو انڈیکیٹر لائٹس ہے اور گاڑی کا سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور سائیڈ دیکھ سکتے ہیں بلکل سکریچ لیس نہ کوئی ڈینٹ ہے نہ کوئی سکریچز نہ کوئی فیڈ ہے زبردست کنڈیشن میں تو پشٹ آٹ کی گاڑی ہے تو اس کے دروازے جو ہے ریموٹ قریب آپ کے پاس ہوتا دروازے آٹومیٹکلی لوک ان لوک ہو جاتی گاڑی کا جو انٹیریئر دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے اس کے اچھے خاصے اس کے موٹے دروازے آتے ہیں مارکیکس کے دروازے ایک کوئی پاکستانی گاڑی آتی ہے ایک جاپانیس گاڑی آتی پھر جیپنی گاڑی ہیں مارکیکس کراؤن وغیرے یہ بہت ہی لیکجری ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور اس کا لک بھی بہت ہی پیارا ہوتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ گاڑی زمین کی بھی بہت قریب ہوتی ہے تو اس میں کوئی ہٹ کنٹرول تو آج کی گاڑی میں نہیں لیکن آپ اس میں انسٹال بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ گاڑی کا اگلا سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے گاڑی کے سائیڈ انڈکیٹر لائٹ سے بیک سائیڈ کیمرہ ہے نا اس کے سائیڈ میرر میں کیمرہ ہے نا اس کے فرنٹ میں کیمرہ ہے اس گاڑی میں جو ہے سر بیک کیمرہ ہے اور گاڑی کا سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی نکل وغیرہ یوز نہیں ہوئے صرف اس کے ہنڈل میں دروازے میں ہنڈل بٹن والی انلوک آپشن بھی ہے ساتھ ساتھ بیک سائیڈ کی طرف چلتے ہیں بیک بمپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ایکزوز کے فلی کٹڈ ہے بلکل سکریچ لے صاف صدرے کنڈیشن میں اس کے بیک ہیٹ لائٹ اس میں اپنے اوریجنل والے ہیں جو کہ گو لائٹ والے ہیں اس میں اکلاوہ ہوتے لیکنیز میں یہ گو لائٹ والے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے تین آزار جی پریمیم اس میں انجن ہے تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تین آزار جی اس میں جو وہ پیچھے سٹیکر لگا ہوا ہے وہ مارککس تین آزار جی اور ساتھ ساتھ بیک ڈی کی آپ دیکھ سکتے جو کہ بلکل زبردست کنڈیشن بیک ونڈو جو ہے وہ بھی کوئی کریک وغیرہ نہیں ہے اچھا انجن کی طرف چلتے انجن آپ دیکھ سکتے اس میں وی سکس اس میں تین آزار سیسے اس میں انجن ہے اور انجن اس کا اوپر اس کا کور آتا ہے انجن بہت ہی زیرو کنڈیشن میں انجن روم آپ دیکھ سکتے انجن کا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہر ایک پائپ ہر ایک نٹ جو ہے وہ بلکل چمکلے کنڈیشن میں تو انٹیریئر جانیز پہلے آپ لوگوں کو سیٹ بیلت دیکھا رہا آپ دیکھ سکتے سیٹ بیلت پہ منشن ہے کہ گاڑی کون سا موڈل ہے دو ہزار پانچ موڈل ہے جاپان کی منفیکچر ہے سیٹ بیلت پہ جو ہے وہ گاڑی کا موڈل جو ہے وہ منشن ہوتا ہے اور فیروری میں یہ فیروری دو ہزار پانچ کے انٹیریئر آپ دیکھ سکتے گاڑی بارس پہ کمپلیٹلی وائد لیکن انٹیریئر میں دو کلر ہے وڈ یوز ہوئے دروازوں میں ہوچا ہے اس کا کیمسو گیر کے پاس ہوچا ہے سٹیرنگ میں وہ یلو ڈارک یلو کلر کے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس میں جو میٹر ہے گاڑی میں جو سکرین ہے اس میں سیمپل اس میں جیپنی سکرین لگا ہوا ہے گاڑی کا ایسی وغیرہ سب کچھ آن ہے زگزگ اس میں گیر ہے لیور آپ دیکھ سکتے ہیں اور مارکی ایکس کا گیر ساند بہت ہی پیارا ہے ایسی وغیرہ گاڑی کا جو ہے وہ بلکل آن ہے گاڑی کا سٹیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی سٹیرنگ میں ملٹی میڈیا ہے اور ڈبل میٹر کی گاڑی ہے جو کہ نیڈل والی اس کا میٹر ہوتا ہے سینٹر میں ڈیجیٹل پیٹرول وغیرہ جو ہے اور کلومیٹر وغیرہ آپ کو وہیں پہ دیکھ جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا سٹیرنگ جو ہے بہت ہی فریش کنڈیشن نہ کوئی خراب اس کا جو ہے وہ لیڈر وغیرہ خراب ہے بہت ہی زبردست کنڈیشن میں اور ساتھ اساتھ گاڑی کا دروازے اور ڈیجبورد کا نچل ہے اس آپ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کے اوپر اوپر سے بلیک اچھا ہے اس کا ڈیجبورد کا اوپر اس آل کے چھوٹے چھوٹے کریک ہے گاڑی بلکل فریش کنڈیشن کی ہے یہ جو ہے بورڈر پہ کڑی ہے جاپان میں بہت زیادہ دوب کو کڑی ہوتی تو اس کے جو ہے نہیں یہاں پہ کبھی یہ کریکز آ جاتے ہیں یہ اس مارکیکس میں کھراؤن میں پراؤڈوں میں ان تین گاڑیوں میں یہ چیز آ جاتے ہیں باقی گاڑی کا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے کہ کتنی فریش اور کتنی زبردست کنڈیشن میں ہے اور اس کا ڈیجبورد جو ہے بہت پیارے کنڈیشن میں اس کا یولو کلر کے دروازوں کا کشن ہو یا لیڈر بلکل زیرو کنڈیشن میں ہے گاڑی پوشٹ آٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی پوشٹ آٹ ہے پوشٹ آٹ کے بٹن کے برابر میں جو سپیس ہی آپ پرموٹ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈبل میٹر کی گاڑی انٹیریئر بہت زبردست کنڈیشن کی گاڑی کے سیٹ جو ہے آج گاڑی کے سیٹ تو ونٹلیٹڈ سیٹ نہیں ہے لیکن کرنٹ کنٹرول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو سیٹ سے کرنٹ کنٹرول ہے لیڈر کے سیٹ بھی نہیں ہے کپڑے کی اس میں سیٹ سے کرنٹ ٹوٹو آپ بٹن سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آگے پیچھے آپ جو ہے نا بٹن سے کر سکتے ہیں اور گاڑی کے لیکجری سیٹ سے بیک سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک دروازے دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی پیارے اور بہت ہی لیکجری درمیان میں بیک سائیڈ پیسنجر کے لیے کیمپ سول ہے اور بیک پیسنجر اپنی لیے ایسی جو ہے اپشنیں وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں گاڑی کے سپیکرز ایمپلی فائر وغیرہ وہ بھی بہت زبردست وائس اور بہت زبردست ساؤنڈ میں ہیں اچھا دوستو آج گاڑی موڈل تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا آج گاڑی جو ہے جاپان کی منفیکچر ہے ٹویٹا کمپنی کی ہے مارک ایکس دو ہزار پانچ مارڈل ہیں دو ہزار نو تک جو ہے نے یہ شیپ آیا ہے اچھا گاڑی کیا روف کٹ تو نہیں ہے کیا ٹیمپرڈ تو نہیں ہے تو دوستو آپ لوگوں کو میں نے پہلی پہ بتایا کہ اس شیپ مارک ایکس یا کرون وغیر کی روف کٹ نہیں آتی ہے یہ ثابت آتی ہے کوئی روف کٹ نہیں ہے اپنے اوریجنل حالت میں اور پنچ بھی نہیں ہے ٹیمپرڈ بھی نہیں اس کے جو چیسس نمبر ہے جو کہ بانٹ میں اندر ہیں اس کے ساتھ کوئی چڑھ چاڑی نہیں ہے اپنے اوریجنل حالت میں اچھا گاڑی کا پرائس آپ لوگوں کو بتاتا ہو چلو دوستو آج کی یہ گاڑی مارک ایکس دین ازار جی پریمیم جو کہ بے جروم یلو انٹیریئر کم لیٹلی بہت زبردست کنڈیشن میں بمپر ٹو بمپر آج گاڑی کا پرائس بتاتا ہو چلو دوستو یہ گاڑی آپ لوگوں کو ملے گی پندرہ لاکھ روپے میں جو کہ نان کسٹم پیڑ ہے ابوانستان بورڈر پہ کڑی نان کسٹم پیڑ ہے ابوانستان بورڈر پہ کڑی اگر کسٹم پیڑ ہوتی اس جی کنڈیشن کی ہوتی تو اس گاڑی کا پرائس کم سے کم پچاس لاکھ کے اسپاس ہوتا لیکن یہ نان کسٹم پیڑ ہے یہ آپ لوگوں کو ملے گی صرف اور سے پندرہ لاکھ روپے میں جو کہ ابوانستان بورڈر پہ کڑی ہے اور گاڑی بمپر ٹوبہ پر بلکل ملائی پیس اور زبردست گاڑی ہے جس بھی بھائی کوئی چاہید وہ میرے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں تو دوستو امید آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے اگر پسند دے تو دوستو میرے چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کچھ شیئر کریں بیل کے ایکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسیج میں اپلوڈ کرتا ہوں ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو اجازہ دی دیجئے اور مجد دعا میں احت کیجئے گا اللہ حافظ